فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تلنگانہ کے میریال گھڑا پولیس اسٹیشن کے احاتے میں زنخوں کے دو گروپ میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ دوسرے پر حملہ کر لیا اور پتھراؤ بھی کیا گیا جس سے کافی دیر تک کشیدگی پیدا ہو گئی پولیس بھی انہیں خاموش کرنے میں بے بس ہو گئی جس کے باعث میریال گھڑا ون پولیس اسٹیشن میدانی جنگ بن گیا بتایا جاتا ہے کہ رخمی لیندین کے معاملے میں زنخوں کا ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت کرنے پہنچا لیکن دوسرے گروپ کو اس کا علم ہوا اور وہ بھی اسٹیشن پہنچ گئے دو گروپوں کے آمنہ سامنا ہوا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلو شروع کر دیا اور بات چیت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی دونوں گروپ نے کافی ہنگاوہ مچا دیا تاہم پولیس نے کچھ دیر بعد حالات کو خابو میں کر دیا اور کئی زنخوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تیلنگانہ سیکریٹریٹ میں تعمیر مسجد کے افتتا کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے چیف منسٹر تیلنگانہ کے چندر شکر راؤں نے سیکریٹریٹ میں ایک عالی صدعی جائزہ اجلاس طلب کیا اجلاس میں سیکریٹریٹ میں نو تعمیر شدہ مسجد مندر اور چرچ کے افتتا کی تاریخ کے علاوہ دیگر مسائل پر تبادلے خیال کیا گیا چیف منسٹر کے چندر شکر راؤں نے کہا کہ تینوں مذہب کے پیشواؤں سے مشاورت کے بعد افتتا کی تاریخ کو خطایت دی گئی ہیں جس کے مطابق پچیس آگست کو تینوں عبارتگاہوں کا افتتا ایک ہی دن میں عمل میں لائے جائے گا چیف منسٹر چندر شکر راؤں خود تینوں عبارتگاہوں کا افتتا کریں گے تینوں مذہب چیف منسٹر چندر شکر راؤں نے بندی سنجے کو ان کی سالگرہ کے موقعے پر ایک مبارک بادی کا مکتوب روانہ کیا اور اپنے پیغام میں انہیں سالگرہ کی مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا میں آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارک باد پیش کرتا ہوں میری دلی خواہش ہے کہ آپ اچھی سہت اور لمبی عمر کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں شیر ہیدرباد میں تیز رفتار ایمبولنس مرچی بھجیوں کی بندی پر روک دے گئیں ہیدرباد میں ایک ایمبولنس ڈرائیور کے رویے پر عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہیں نارین گڑا ٹرافک پولیس اسٹریشن کے حدود میں ایک ایمبولنس ڈرائیور کے ایمرجنسی سائرن بجانے کے بعد ٹرافک پولیس نے سگنل کلیر کیا تھا کہ گاڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں سگنل کروس کرنے کے بعد ایمبولنس ڈرائیور نے تھوڑا آگے جا کر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی مرچی بھجیاں اور ٹھنڈے مشروبات خریدنے لگا پولیس کانسٹیبل جس نے ایمبولنس کے لیے راستہ بحال کیا تھا وہ فوراں گاڑی کے پاس آیا اور دیکھا کہ اس ایمبولنس میں کوئی مریض نہیں ہے اس نے ایمبولنس ڈرائیور سے پوچھا کہ اس نے یہ سوچ کر ٹرافک بحال کر دی تھی کہ ایمبولنس میں شاید کوئی مریض ہے غیر ضروری سائرن کے استعمال پر ٹرافک پولیس نے ڈرائیور کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس منظر کی ویڈیو ٹرافک کانسٹیبل نے بنائی یہ ویڈیو ٹی جی پی انجنی کمان نے ٹویٹ کیا جس میں صاف طور پر ایمبولنس ڈرائیور کی حرکت اور پولیس کا بیان سنا جا سکتا ہے ریاست کی مختلف بلدیات میں سڑکوں کی حالت وہ سڑکوں کی تعمیر کے ذمہ دار اور دار کے علاوہ سڑک تعمیر کرنے والے کونٹریکٹرز کی تفصیلات پر مپنی ویب سائٹ اندرون چھے ہفتے تیار کر لی جائے گی سپیشل چیف سیکریٹری اروند کمان نے کل بزیر بلدی نازم و نازغ کی جانب سے سڑکوں کے متعلق کیو آر کورٹ کی تیاری اور بینگلورو کی طرز پر تمام تفصیلات کے اندراج کو یخینی بنانے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ محکوم بلدی نازم و نازغ سے ممکنہ حد تک اندرون چار تا چھے ہفتے اس منصوبے کو عملی جامع پہنایا جائے گا کیٹیا نے ٹویٹ کے ذریعے محکوم بلدی و نازم و نازغ اور حرداروں اور میئر حدرباد ویجیہ لکشمی کے علاوہ اروند کمان سے بینگلورو کی طرز پر کیو آر کورٹ کی تیاری کے سلسلے میں استفسار کیا اور کہا تھا کہ اس طرح کا نظام شہر حدرباد اور مختلف بلدیات میں بھی لائے جا سکتا ہے جس پر اروند کمان نے کہا کہ اس نظام پر محکوم بلدی نازم و نازغ سے کام کیا جا رہا ہے اور اندرون چھے ہفتے اس کو مکمل کر کے تمام تفصیلات پر مشتمل ویب سائٹ اور ایپ جاری کر دیا جائے گا ڈائریکٹر جنرل پولیس سنجنی کمان نے ایمبولنس ڈرائیورز کی جانب سے ایمرجنسی سائرن کے بیجا استعمال کے خلاف انتبادیاں ہیں ڈی جی پی نے ایک پولیس کانسٹیبل کی ویڈیو گرافی جس میں ایمبولنس ڈرائیور ایمرجنسی سائرن کا بیجا استعمال کر کے محض چائے نوشی کے لیے چائے کی دکان پر پہنچا ایمرجنسی سائرن سننے کے بعد کانسٹیبل نے ٹرافک کو باقاعدہ بنا کر ایمبولنس کے لیے راہ ہموار کی لیکن جب کانسٹیبل نے ایمبولنس کو چائے کی دکان پر رکھتے دیکھا تو ڈرائیورز سے سوال کیا گیا یہ ویڈیو ٹویٹر پر پوسٹ کیے جانب پر ڈی جی پی نے ایمبولنس ڈرائیورز کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایمرجنسی سائرن کا غلط استعمال نہ کرے ورنہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہائی کورٹ عملے کے ساتھ مبینہ مارپیٹ اور دھمکانے کے الزام میں چارمینار پولیس نے خاتون وکیل کے خلاف مخدمات درج کر لیا کیس سوچنا ریجسٹرار جنرل ہائی کورٹ نے چارمینار پولیس سے تحریری شکایت درج کروائی جس میں الزام آیت کیا کہ خاتون وکیل یونیس نے ہائی کورٹ میں کیس کے سلسلے میں عبوری درخواست داخل کی تھی جس پر درکار سٹیمپس نہ رہنے پر اسسٹن سیکشن آفیسر ڈی راجش نے اعتراض کیا اور اسے درست کرنے کا کہا اس پر خاتون وکیل نے اے سو سے مبینہ گالی گلوچ شروع کر دی اور پولیس کنٹرول روم ڈائل ہنڈرٹ پر شکایت کر دی اور کچھ ہی دیر میں چارمینار پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچ گئیں اسی دوران خاتون وکیل نے اے سو راجش کی فون کے ذریعے ویڈیو گرافی کی اور بدتمیزی کرنے لگی ہی گالی گلوچ کر کے انہیں زدو کوپ کیا ہائی کورٹ سٹاف کو ڈیوٹی سے روکنے زدو کوپ اور دھمکانے کلزام پولیس نے خاتون وکیل کے خلاف مخدمہ درز کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ریاست کی سیاسی جماعتیں خاص طور پر حکمران جماعت مسلم رائے دہندگان کی تائیت و حمایت سے استفادہ کرتی ہیں ان کے ووٹوں کے بلبوتے پر اختیار کے مزے لوٹی ہیں لیکن جب مسلمانوں کے مفادات کی بات آتی ہیں تو بڑی بے شرمی کے ساتھ ایسے انجان بن جاتی ہیں جیسے مسلمانوں نے انہیں ووٹ ہی نہیں دیا اس معاملے میں کچھ ریاستی وزراء اور حکمران جماعت یعنی بی آر ایس کی ارکان اسیملی جو کافی بدنام ہو چکے ہیں ان کی دشمنی سب پر ظاہر ہو چکی ہیں ایسے وزراء میں ریاستی وزیر نشاہ بندی وہ آبکاری کھیل کود وہ خدمات بارے میں محبوب نگر کے مسلمانوں کی رائے یہی ہے کہ انہوں نے مسلم اخلیت کی بہبوت وہ ترخی کے لیے کوئی ٹھوس اقدمات نہیں کیے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ کر انہیں باتوں دعوان اور غیر اقدمات سے بہلانے پھسلانے کا کام کیا ہے اس زمن میں موصوف سے کچھ ذر خرید غلام بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں باوسوخ ذراء سے موصولات اطلاعات کے مطابق مستخیر محبوب نگر میں سری نواز گوڑ اور کلیکٹر کے ساتھ ساتھ ملت میں موجود ان کے دلالوں کے تعلامل سے کروڑا روپیہ مالیتی اور خافی جائدات خطرے میں آ گئی ہیں جہاں تک سری نواز گوڑ کا سوال ہے ان کی مسلم دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہاں جھاوس کا سنگے بنیاد ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ رکھا ہے ان کے بارے میں اب عوام یہ کہنے لگے ہیں کہ وہ زلے کے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے بجائیں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ ایدگاہ وقف رحمانیہ کی ارازی پر سری نواز گوڑ نے شادی خانے کا سنگے بنیاد رکھا ہے اور شادی خانہ دو ایکر ارازی پر محید ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سری نواز گوڑ عیدگاہ کی موقفہ ارازی کو اپنے ناپاک ازائم کی تکمیل کے لیے نشانہ بنا رہے ہیں اگر انہیں اپنے مسلم رائے دہندوں سے مفادہ سے دلچسپی ہوتی تو وہ سرکاری ارازی پر شادی خانے کا سنگے بنیاد رکھ سکتے تھیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس زمن میں مسلمانہ نے محبوب نگر کے استفسار پر دارالوفتان جامعہ نظامیہ نے واضح طور پر فتوہ دیا ہے کہ عیدگاہ کے لیے وقف اور عظیم انشاء واخف کے مطابق نماز عیدین کی ادائیگی کے لیے خاص ہیں جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے، ایمار آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے این موطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر 150، اتاپور، ہیدراباد تنطر منطر ینتر کی سمرارت، بابا آجامکان بینگالی نکل سم کونڈی کارنال وَلَّا مَوَارِ کَمْپَنِي بَندَّ اِنڈی پِلَلَ لَ سْكُوُلُّ، اِنْتِِ کَرْچِلُّ، اَنْشَيَاَلُوْ اَرْثَّنگ کَالَ اَلْهَدُ اَپْبُلِمِي وِدْدْرَمْ بَابا آجامکان بینگالی نکل سم تَرْوَاثَا تَ کُنِّی روزُلِكَهِ مَوَارِ کَمْپَنِي تِرِيَوْ اُپَنَ اَنْدِ تَرْوَاثَا تَرْوَاثَ الد six ملک پیٹ ہیتر بار فن نیمبر 9573048697